بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر سعید آفریدی کلسٹرنٹ کاریک سرجن لہور بہت سارے ہمارے سامین نے ہم سے پوچھا ہے کہ ایک ہیلتی ہارٹ کے لیے ایک سہتمند دل کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں یہ اس میں ہم بہت عرصہ پہلے بھی ایک ویڈیو ہم کر چکے ہیں لیکن دوبارہ آپ کو تھوڑا سا اور زیادہ تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے ایکسرسائز ریگولر کرنی ہے یعنی کم از کم ہفتے میں چار دن یا پانچ دن پینٹالیس منٹ کی ایک ہنٹی کی ایکسرسائز آپ کی لازمی ہونی چاہیے جس کے اندر واک ہونی چاہیے اور ہلکی پلکی آپ کی باقی مسلز کی ایکسرسائز ہو اگر آپ سویمنگ کرتے ہیں تو سب سے بیس ایکسرسائز ہے اگر آپ کی گیم کی ایک بولیشی بات ہے میں یہ آپ کو بالکل بھی نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ جم چلے جائیں اور آپ لوگ دھوئی ویٹ اٹھا لیں ہاں اگر آپ وہ ہیوی ویٹ کرتے ہیں اس میں بھی کوئی پہرج نہیں ہے لیکن کم از کم ہفتے میں چار پانچ دن فورٹی فائف تو سکسٹی منٹ تک یعنی پینٹالیس سے ساٹھ منٹ تک آپ نے ورزش لازمی کرنی ہے اس سے آپ کی جسم کے اندر خون کا بہاؤ ٹھیک رہتا ہے بلیڈ پریشر آپ کا نارمل رہتا ہے اور آپ منٹلی بھی توڑے سے ریلیکس ہوتے ہیں اور فریش فیل کرتے ہیں اور اگر آپ صبح کے وقت فجر کی نماز پڑھ لیا آپ نے اور آج کل اگر سردیاں ہیں ہلکی پلکی تو آپ دھوپ نکلنے کے بعد وہ کریں اگر سردیاں نہیں ہیں اور گرمیاں ہیں تو آپ فجر کی نماز پڑھ کے دھوپ نکلنے سے پہلے آپ وہ کر سکتے ہیں آپ اسی طرح شام میں بھی آپ کر سکتے ہیں اگر پارک میں چلے جائیں گے کسی بڑے پارک میں تو زیادہ اچھی بات ہے جو لوگ شہروں میں نہیں رہتے گاؤں میں رہتے ہیں ان کے پاس تو ویسے ہی سارا محول ہی باہر پارک پالا ہوتا ہے فریش ہوا ہوتی ہے وہ اپنے خیتوں میں جا کے واک کر سکتے ہیں اور ایکسرائز کر سکتے ہیں دوسرا جو ہے دوسرا پوائنٹ ہمارا کہ سموکنگ چھوڑ دیں سموکنگ آپ کی دل کو بہت زیادہ نقصان دیتی ہیں آپ کے پیپنے ان کو بالکل تباہ کر دیتی ہیں اور آپ کے خون کے اندر نیکوٹین کا اور کارپن کا لیول کر سکتا ہے جس کی وجہ سے خون کی بہاؤ میں مشکلات ہوتی ہیں سانس نینے میں مشواری ہوتی ہے اور آپ کے دل کے کام کرنے پہ وہ بہت زیادہ نیکیٹیو ایفیکٹ ڈال سکتی ہیں تیسری جو چیز ہے اپنے بزن کو کنٹرول میں رکھنا کوشش کرنی ہے کہ ایسے خوراک لیں کہ آپ کا وزن ان سے نہ بڑھے اور اپنے وزن کو نارمل اکلیمٹ میں رکھنا ہے اپنے ڈالڈر کے پاس جائیں ان سے پوچھیں کہ آپ کا نارمل ویٹ کتنا ہونا چاہیے تو اس کی اوپر تینچار کے لئے اوپر نیچ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن زیادہ نہ ہو پھر اس کے بعد چوتھی چیز جو ہے وہ ڈائیٹ ہے ڈائیٹ ہم لوگوں نے یہ بزاری کھانے تو بالکل آپ لوگوں نے حتم کردیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دل کی بیماری نہ ہو آپ کو اور یہ جو ریسٹورنٹس کے اندر بزاری ریسٹورنٹ کے اندر جو یہ پراغن کھانے ہوتے ہیں کڑائی ہوتی ہیں یہ چیزیں آپ لوگوں نے نہیں لینی کیونکہ جو باہر جو کمرشل لیول پہ ہمارے ملک میں جو تیل استعمال ہوتے گھی استعمال ہوتا ہے وہ سارا ہوتا ہے ریسائیکلڈ اور ریسائیکلڈ کے اندر ٹرائیکلی سیرائٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں جو دل کی نالیوں کے بندش کبائز بنتے ہیں اگر آپ دودھ پیتے ہیں تو اس کی اوپر سے ملائی نکال کے دہی کی اوپر سے ملائی نکال کے استعمال کریں آپ لوگ زیادہ مکن نا استعمال کریں کوشش کریں کہ اگر روٹی کھانی ہو صبح ناشتے میں تو آپ خوشک روٹی کھائیں پراتا نہ کھائیں فرائیڈ چیزیں نہ کھائیں بیکری کی چیزیں نہ کھائیں اور جو میٹی چیزیں ان سے آپ لوگ دور رہے ہیں سوف رنگز اور یہ ڈبے والے جوسز ان سے آپ دور رہے ہیں یہ ساری آٹیفیشل اس کے اندر آٹیفیشل سویٹنرز آٹیفیشل کلر آٹیفیشل فلیور مصنوعی طور پر تیار کرتے چیزیں ہوتی ہیں اور ان کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا اگر ہوتا بھی ہے تو دس پانچ پرسنٹ یا پندرہ پرسنٹ ہوگا فریش جوس نکالے آپ اپنے گھر میں بنائیں بیشے کا اپنے گھر میں کھانا جس طرح بنائیں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں آئل کی جو بھی استعمال کریں آپ لوگ کم استعمال کریں وہ کھانے میں ہرگز زیادہ نہ ڈالیں کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا ہے جسم کے اندر دوائیاں دو نمبر ملتی ہیں وہاں پر آئل گھی بریڈ سب کچھ دو نمبر مل سکتا ہے تو آپ لوگ انہیں ڈائیٹ کے بارے میں بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اور پانچ پی چیز جو ہے کہ نشہ اگر آپ کوئی نشہ آپ کر رہے ہیں وہاں آپ چھوڑ دیں فر ایکزامپل الکوہل ہو گیا دل کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے ہیروین آئیس چھرس اور اس طرح کی چیزیں یہ آپ لوگ بالکل استعمال نہ کریں یہ آپ کے دل کو مہینوں کے اندر تباہ کر سکتی ہیں اور آپ پھر آخر میں اسپتال کے اندر ہوں گے اور بچنے کا بھی پھر کوئی راستہ نہیں ہوگا پھر سکس نمبر پہ ہے اپنی سوشل لائف کو جاری رکھیں ایکٹیو رکھیں اپنے دوستوں سے ملیں گومنے کے لیے جایا کریں یعنی کوئی ہیلتی ایسی ہیلتی ایکٹیویٹی رکھیں کہ جس سے آپ کا دماغ فریش ہو اور آپ کی وہ جو روٹین کی لائف ہے اس سے آپ ٹھوڑا سا باہر آ سکیں اگر آپ کی جیب آپ کو دیتی ہے اجازت تو آپ گومنے کے لیے بھی جا سکتے ہیں ہاتھ دوسرے مہینے تیسرے مہینے چلے جائیں اگر وہاں تک نہیں آپ کسی ساتھ تو آپ کے شہر میں یا آپ کے قریبی شہر میں کوئی بڑا پارک وہاں بھی آپ کسی دن پکنگ کی لے جالے جائیں دورا سا اپنے کام کے علاوہ اپنے بچوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ آپ اپنے دماغ کو مجھور رکھیں اور اس سے بھی آپ کے دل کی صحت کی اوپر بہت پوزیٹیو فرق پڑے گا اور ساتھویں چیز جو ہے کہ آپ نے اپنے چیک اپ ریگولر کروانا ہے کم از کم ہر چھ مہینے بعد اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں لازمین یہ ہے کہ آپ دل کے ڈاکٹر کے پاس جائیں تو آپ کا ریکولر فیملی ڈاکٹر ہے آپ ان کے پاس جائیں وہ آپ کا چیک اپ کریں کچھ روٹین کے ٹیسٹ کریں کہ اگر خوزانہ خوزانہ کوئی مسئلہ ہو تو وہ ٹائملی پک ہو جائے نہ کہ بعد میں بہت دیر ہو اور پھر اس کا علاج بھی مشکل ہو جائے اور مہنگا ہو جائے اور پھر کبھی کبار علاج ہو بھی نہیں سکتا چیز جو ہے کہ آپ نے نیند اپنی پروپر لینی ہے چھے سے کم از کم چھ گھنٹے اور زیادہ زیادہ آٹھ گھنٹے کی نیند دیئے آپ کی چوبیس گھنٹیں اندر لازمی ہونی چاہیے اور کوشش کریں کہ جو نیند ہے وہ آپ کی سالی رات کے ہوتے کی ہو اگر آپ رات کے کوئی جوب نہیں کرتے ڈیوٹی نہیں کرتے گرمے ہوتے ہیں تو کوشش کریں کہ عشاء کی نماز پڑھے کہیں رات دس بجے تک آپ سوچ جائیں تو صبح فجر تک آپ کے پاس چھے سے آٹھ گھنٹے پوری ہو جاتے ہیں اور آپ نماز پڑھے اور فجر کے بعد کوشش کریں نہ سوئیں اور اپنی دیلی ایکٹیوٹی کی طرف آپ جائیں اور اپنا روزمانہ کے کام کریں اور اس کے علاوہ جو ہے کہ آپ زیادہ دیر تک وہ ایک جگہ پہ جو بیٹھنے والا کام ہے اگر آپ کا ہے تو وہ زیادہ دیر تک نہ بیٹھیں کوشش کریں کیسے چاریس پینتاریس میں بعد گھنٹے بعد آپ اٹھیں اور کچھ قدم چلیں اگر آپ کے آفیس کے اندر کوئی کچھنے آپ اپنے لئے چھائے کافی بنائیں یہ نہیں کہ آپ نے اپنے جو آپ کا آفیس بھائے اس کو آپ نے دیا آواز کی میں نے لئے چھائے لے کریں خود اٹھیں خود جائیں وہاں پر چھائے کا کب بنائیں واپس آ جائیں بیٹھیں اس سے آپ کی پیرون کے اندر اور آپ کی جسم کے اندر خون کا بہاو جاری رہتا ہے اور اس کے اندر خون کے لوگ جمع ہونے کی چانسز کم ہوتی ہیں کہ ایون اگر آپ جہاز میں ہوں کہیں جا رہے ہوں یعنی جو ہماری لونگ آر فلائٹس ہیں آٹھ آٹھ گھنٹے نو نو گھنٹے سولہ سولہ گھنٹے کی کینیڈا امریکہ کی اس میں بھی آپ کوشش کریں کہ وہ ایک مینول ملتا ہے اس میں آپ اپنے پیروں کی مومنٹ کرتے ہیں اور پھر کچھ دیر کے بعد اٹھ کے واش روم تک ہے یعنی فلائٹ کے اندر بھی آپ ٹھوڑی بہت واک آپ کر سکتے ہیں یہ بھی آپ کے دل کے لئے اور آپ کے جو پپڑیں ان کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے اور سب سے آخری بات اور سب سے جو ہے وہ اہم بات کہ زندگی میں اپنی چھوٹی چھوٹی جو آپ کی اچھیومنٹس ہیں یعنی جو چیزیں آپ نے جو ہے وہ حاصل کی ہیں ان کو آپ سلیبریٹ کرنا سیکھیں ان کو سلیبریٹ کریں جو آپ کے بچے ہیں کئی کلاس میں اس نے اچھے نمبر لے لی ہے یا کوئی وہ گیم جیت کے آئے یا کوئی ارے سویتی سکول میں کالج میں ان کو یعنی اپنی فیملی والوں کے ساتھ سلیبریٹ کریں دوستوں کے ساتھ سلیبریٹ کریں اس طرح بھی ایک بہت پوزیٹیو انرجی آپ کی جسم میں بنے گی ہو اور آپ کی دل کے لیے وہ بہت زیادہ پوزیٹیو اس کا افیکٹ ہوں گے اثرات ہوں گے آپ کے دل کے اوپر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹوپک کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے فیامان اللہ